اگر کوئی یہ کہے کہ پانی کے مطنے سے جھی نکل سکتا ہے تو میں ماننوں گا کوئی کہے کچھوے کے پیتے بال آگئے تو ماننوں گا لیکن اگر کوئی انسلس ایڈوائیزر سفل ہے اس بزنس میں اور اس کی انہیں تین گڑھ نہیں ہے تو دوست میں مان نہیں سکتا اسمبھو ہے وہ تین ایسے گڑھیں جو ہر سفل بیمہ ایڈوائیزر کے اندر ہیں اس نے ڈیولپ کیا ہے وہ ایڈوائیزر جو لگاتار انڈی آٹی کر رہا ہے جو سی اوٹی 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 کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ بھی اس بزنس میں آئے کس لیے ہو پیسہ کمانے کے لیے تو وہ تین کون سے گڑھ ہیں جن کے بینا اس بزنس میں آپ کی گتی نہیں ہو سکتی آج نہیں ہے کیسے ڈبلپ کریں گے تو یہ ویڈیو اتنا شاندار ہے چاہے نئے ہیں پرانے ہیں پارٹی میں عمر جاتا ہے عمر کم ہے گاؤں میں ہے سہر میں ہے لیڈی ہیں جن سے کوئی چکر نہیں ہے اگر آپ کو سفل ہونا اس بزنس میں تین گڑھ کون سے ہیں یہ بتاؤں گا اور پھر ترنت ٹیکٹیکل طریقے سے کیسے آپ یہ گڑھ اپنے جیون میں ڈبلپ کر سکتے ہیں وہ بھی سیمپل بھاسا میں دیسی بھاسا میں سمجھا دوگا اچھا ایک بات بڑی مہتھپون بات یہ جو میں آپ کو تین گڑھ بتانے والا ہوں اتنے سدھ ہیں چوبیس کیرٹس ہونا یہ ساستروں کی بھانی ہے ساستر کیا ہوتے ہیں ساستر وہ ہوتے ہیں جو بھگوان کی بھانی ہے بھگوان یا بھگوان کی جو سدھ بھکت ہے ان کی بھانی بلکل پیور ہوتی ہے اس میں جرہ سا بھی اگر سو کلو دودھ ہو اس سو کلو دودھ میں ایک بند پانی بھی نہیں ہوتا اتنی سدھ ہوتی بھگوان کی بھانی اور بھگوان کے سدھ بھکتوں کی بھانی دوستو ایسے ہی بھگوان شری کرس کے اپدیش سامرت اس سے وہ تین گڑھ میں نے نکالے ہیں تو سمجھے کتنی پیور اور کس لیول کی بات ہوگی لیکن یہ بہت پیٹیکل بات ہے تو اسی روپ اسامی جی کو میں پرنام کرتا ہوں اور انہی کے گھرن سے میں آپ کو تین سکھٹ دینے والا ہوں اگر یہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی تو آپ لکھ لیجئے اس بزنس میں تو آپ کا منگل ہو گئی ہوگا جیون میں اپنے جیون میں آپ کے بچے بھی ہوگی انہوں کو بہت کچھ سکھا پائیں گے اور کبھی زندگی میں آپ ہاریں گے نہیں اس لیے بہت شاندار ویڈیو ہے یہ اس چیز کو سمجھئے گا تین گھنپ اور کیسے اس کو اپنے جیون پو تار سکتے ہیں اس بزنس میں بڑا کا بننے کے لیے سفل ایڈوائزر بننے کے لیے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں اچھا میرا نام رمیسی جان میں فاؤنڈر آف 424 سسٹم میرے ایک میشن ہے انڈیا میں اگلے پانچ سمجھے ایمڈی آٹی گیر کم میں ہے تو اگر آپ جڑے ہیں اس کو جرور بتائیے گا تو کیا اچھا لگا کومنٹ کیجئے گا اور اچھا لگے تو اپنے پانچ دوستوں کو دس دوستوں کو بھیج دیجئے گا کر بھلا تو ہوگا پہلا کون فرسٹ کوالٹی اتصا ہاتھ پہلی کوالٹی اتصا ہاتھ اس بزنس میں کامیاب ہونے کیا چاہیے اتصا چاہیے کیوں زندگی میں کسی بھی کامیاب ہوں جب تل زندگی میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی مرے مرے رہوگے کیا کرے لبینی بہت بورا حال چلا ہے یہ جو مرے مرے لوگ ہوتے ہیں ان کا کبھی جیون میں اتصا ہاتھ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیون میں سمسیائیں نہیں ہوگی سمسیائیں سب کی جیون میں ہیں لیکن سمسیائیں ہوگے بارے میں رولنے گاریز کچھ ہوتا نہیں تو ایکسائٹمنٹ ہی اتصا چاہیے پہلی قوارٹی اتصا ایکسائٹڈ میں انڈی اٹی جا رہا ہوں میں سی اٹی جا رہا ہوں میں ٹی اٹی جا رہا ہوں میں کرنا ہوں ایکسائٹڈ ایکسائٹڈ that does not mean کہ آپ کو جمپ کرنا ہے ایکسائٹڈ اندر سے خوشی ہونے چاہیے دوسرا ایک اتصا ہاتھ دوسرا نشجیات نشجتہ سیٹلٹی کہ مجھے سفلتہ ملے گی سفلتہ belief میں سفل بنوں گا میں سفل بنوں گی وشواص ہونا چاہیے یہ دوسری قوارٹی ہے دیکھئے جاتا کر کے ایڈوائزر ہے ان کے اندر وشواص نہیں ہے وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں اب سے نہیں ہوں گا ہم نے کیا لیکن کچھ ایڈوائزر ہے وہ پہلے وشواص کرتے ہیں دو طرح کے ایڈوائزر ہوتے ہیں ایک کٹیگری ہوتی ہے جو کہتے ہیں پہلے ہم کو دکھاؤ ہم جب دیکھوں گا تب وشواص کروں گا ایک قوارٹی ہوتی پہلے وشواص کرتے ہیں بعد میں سفل ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ کو نشتہ سرٹنٹی کی سفلتہ ملے گی پیسے آئیں گے کرن ارجن آئے یا نہ آئے آپ کے پاس پیسے ضرور آئیں گے اگر آپ وشواص رکھیں گے تو پہلا کیا ہو گیا اتسا ہاتھ دوسرا نشتہ تیسرا سب سمہات پون دھہر رہے گا دھہر رکھنا پڑے گا پیسنسة رکھنا پڑے گا کیوں یہ لانگٹم بزنس ہے یہ بزنس ایک دن کا نہیں ہے آپ یہاں شروع کرو گی یہ لائف لاغ لانگٹم بزنس ہے یہ مہراتھن ہیں اور مہراتھن چلنے کے لیے آپ کو چلتے رہنا پڑتا ہے چلتے رہنا پڑتا ہے بس چلتے رہیے چلتے رہیے چلتے رہیے من ہے نہیں ہے چلتے رہے تو یہ دھہر یاد لگتار چلتے رہنا پڑے گا دھیرے چلو دے چلو بچالتے بنا دھہر کے جیون کچھ ہوتا نہیں ہے یہ تین گوڑھیں پہلا اتصا ہاتھ دوسرا نشچیا تیسرا دھہر یاد اب میں آپ کو ملی سے پہلا ایکسائیٹمنٹ دوسرا سوڈنٹی اور تیسرا پیسنس میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ان تین قوالٹی میں آپ کے اندر ابھی ایسا کون سا گوڑھ ہے جو نہیں ہے اور کون سی قوالٹی آپ ڈبلپ کرنا چاہتے ہیں کومنٹس کیجئے رائٹ ناو ان دہ چیک باکس تو یہ ہو گیا دوستو تین گوڑھ ہونے چاہیے اچھا اب میں اگزامپل دیا لیا یا آپ پہ انسیلس ایڈ ورائز Both مجھے بتائیے آپ کو بیٹا بیٹی ہیں اُسکا سیا بننا ہے کیا یاordin تین گوڑھ ہر چیز میں تین گوڑھ تھے جی اس لئے میں نے بولا جو ساستروں کی باڑی ہے وہ یونیورسل ٹوٹھ ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی کاٹ نہیں سکتا ایک بار جو اوپر سے چیز آگئی وہ ویسی ہی رہتی اس لئے یہ جو باڑی ہے یہ آپ کو کہیں نہیں ہے یہ سب یہیں ملے گی اور یہ میں نے اس کا ایک سلوک کا ایک سینٹنس لیا ہے سب لیا اتنی مہیمہ ہے اس ایک سینٹنس کے ایک سلوک کے ایک سینٹنس کا ایک سلوک کا ایک پارٹ لیا ہے اور پورا ویڈیو بن جائے گا اس ویڈیو سے آپ کو زندگی دے سکتے ہیں اب سوال یہ ہے تو ربی جی وہ سب تو ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے یہ گنہ ہمارے اندر کئی سے آئے گی یہ صحیح بات ہے تو اگر آپ کچھ اور کر رہے کھا پی رہے فلم دیکھ رہے پورا فوکس یہاں لائیے اے چوبے جی ادھر آئیے پورا فوکس یہاں لائیے اور سنیے بہت دھیان سے کیا بتا رہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے پہلے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس بزنس میں بڑا کام کیا جائے طریقے سے کام کیا جائے اور جو کنفیجن جو بھٹکا ہے بند ہو جائیں آپ ٹریک پہ رہیں بھٹکے نہیں پارٹ ٹائم ہو یا فول ٹائم ہو گاؤں میں ہو سہر میں ہو بڑے سہر میں میٹرو سٹی میں پیسے ہے نہیں ہے اگر آپ ایک طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور کیسے ہزاروں لوگ کے جیون کو بدلا گیا ہے تو پھر میں ایک ورکشاپ کروں 28 مارچ کو شام کو آر بجے نکجے لنک دیا ہے موقع ہے کلک کر کے رجسٹر ابھی کر لیجئے اور 28 تاریخ کو شام کو آر جانا ڈیٹا بچا کے رکھنا پھلے مد دیکھنا کیونکہ یہ جو پھلے آپ دیکھو گے اس سے آپ کا جیون مددل جائے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں قوالٹی آپ کے اندر کیسے ڈبلک ہوگی پہلا کام اتصا ہاتھ جیون میں کیسے آپ کے ایکسائٹمنٹ آئے گی تو دوستو جیون میں ایکسائٹمنٹ جب آتی ہے آپ اپنے بچپن کی دن یاد کرو چلتے ہیں دوستو بچپن کی دنوں میں یاد کیجئے جب آپ پانچ سال کے تھے جب چھے سال کے تھے جب دس سال کے تھے تو جیون میں کتنی مستی کرتے تھے کوئی چنتہ نہیں تھے ساب اگدم چکا چک تھا یاس نو میں گاؤں میں پڑا بڑا آپ کہیں پڑے بڑے کتنی مستی ہوتی تھے مستی کوئی تنسل نہیں آرام سے کھاتے بھی کتنی اینرڈی تھی کتنا اتسا تھا کیونکہ بچپنا تھا ہوگا اب ہم بڑے ہوگے چنتہیں ہیں بچے ہیں خرچے ہیں بہت ساری باتیں ہیں پرابلم ہے لائک میں تو یہ جندگی جو تھاپا یہ جو جندگی کی بھاگ دور ہے جو جندگی تھپارے جو جندگی میں ہمیں چانٹے پڑ رہے ہیں اس دوران کیسے جندگی میں ایکسائٹمنٹ لائی جائے تو دوستو بہت گہری بات سنیئے جیون میں ایکسائٹمنٹ لانے کے لیے صرف آپ کو بیما کی بزنس میں ایم ڈی آتی جانا ہے سی اوٹی تی اوٹی اس سے جندگی میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں آئے گی یہ تو بہت چھوٹی بہتی بات ہے یار سی اوٹی تی اوٹی میں بتا بہت چھوٹی بات ہے زندگی میں ایکسائٹمنٹ کیسے آئے گی اس کے لیے آپ کو اس سے بھی کچھ بڑا سوچنا پڑے گا یعنی سی اوٹی تی اوٹی آپ کے زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے آپ یہ ایم ڈی آٹی سی اوٹی تی اوٹی چلی کے لیے پیدا نہیں ہو یہ بیما ایڈوائزر آپ کا پروفیشن ہے یہ آپ کی زندگی نہیں ہے پاس میں آپ کو آ رہی ہے یہ کام آپ اس لیے کرتے ہو تاکہ آپ کو فیلنسل فریڈم ملے آرخی آجادی ملے اور آپ جیون کو بہترین طریقے سے جی سکو تو آپ کو ایکسائٹمنٹ کیسے ملے گی جب آپ یہ گول سیٹ کریں گے کہ مجھے جیون کو ادیس کے ساتھ جینا ہے اس جیون کو جو بھگوان نے گفٹ دیا ہے یہ جو شریف دیا ہے جو مانو جیون دیا اس کو ادیس کے ساتھ جینا ہے اور جیون کی ایک ایک سانس کو انجوائے کرنا ہے صحیح طریقے سے جب یہ گول سیٹ ہو جائے گا تو یہ چھوٹی موٹے گول لگیں گے یہ گول راستے میں آ جائے گا اگر آپ کو ڈلی سے آگرہ جانا ہو تو مطورہ اور برندہ ون راستے میں آ جائے گا تو گول سے کرو بڑا یہ ایک چھوٹا سا گول ہے جو راستے میں پورا ہو جائے گا بہت گہری بات سکھائی ہے اس کو چار سے پانچ بار سنو تب سون جائے گا پہلا کام ہے تو اپنے جیون کو میننگفل جینے کے لیے گول بنائیے جندگی میں ایکسائٹمنٹ آ جائے گی اب دوسری بات اتحاق کے بات نشجیات وہ سرٹینٹی کیسے آئے گی کہ میں جیون میں سفر بنوں گا کیسے وہ بلیف آئے گا کہ میں زندگی میں سفر بنوں گا میں اس کام میں سفر ہو جاؤں گا کیونکہ آپ کو جو ریکارڈ ہو سکتا ہے وہ فیلئر کرنا ہو ہو سکتا ہے آپ نے بہت کچھ کیا ہو زندگی میں آپ کو سفلتا نہ ملی ہو ہو سکتا ہے جب ہم پرابلم میں ہوتے ہیں تو ہمیں بسوس نہیں ہوتا ہم کو لگتا ہے دنیا کا جو سب سے زیادہ قسمت خراب والا انسان ہے وہ میں ہوں بھگوان میں ساری سمسیائیں میرے اندر ڈالتی ہے ایسا ہے نہیں ہم سوچتے ہیں کیونکہ دماغ ہے یہ سب سے زیادہ دماغ جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کا دزمن ہے اس کو مطر بنانا پڑے گا تو یہ کیسے آئے گا بسوس کیسے بلیف آئے گا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس آج نہیں ہے سمپل طریقہ ادھار مانگلو چوری مت کرو چھینہ جبٹی مت کرو ادھار مانگلو پیار سے جھک کے ہمبل ہو کے اپنی ایگو کو سائد کر کے جس کے پاس یہ بسوس ہے اس کو بولو بھئیار مجھے دے دو ہمبل ہو کے ایسے مانگو چوڑے ہو کے نہیں بلیف لے لو ادھار مانگلو کس سے لوگیں جس کے پاس ہے میرے پاس ہے بلیف میں دے سکتا ہوں آپ کو لے لو یا میں دے رہو آپ کو آپ کسی بھی حالت میں ہیں کہیں بھی ہیں کسی بھی جات سے کسی بھی دھرم سے کسی بھی سمجھائے سے آپ بھو رہے ہیں کالے آپ کتے پڑے آپ کے ہائی سکلے فرس کلاس تھے آپ بی اے پاس ہے ایم ایس سی ہیں پی ایس ڈی ہیں ڈاکٹر کوئی بھی ہے آپ جیون میں سفر ہو سکتے ہیں آپ لائف کو صحیح طریقے سے خوشی کچھ جی سکتے ہیں کیوں میں کر رہا ہوں تو اگر آپ کو میرے پر بھروسہ ہے تو میرا بھی ادھار لے لو نہیں ہے کسی ہو لینا پڑے گا ادھار لینا جیسے آپ موبائل خریدنا ہے پیسے نہیں کیا کر رہو گے آپ جاؤ گے بین سے بھائی ہے مجھے دے دو آپ کرج لوگیں وہاں کرج لیتے ہو میں آپ کو کرج دے رہا ہوں کیا فری والا کوئی بیاج نہیں ہے اور تیسرا ہے اتصاہ نسچیہ دھہر رہیات یہ دھہر کیسے ہے یہ سب سے مشکل کام ہے پیسنس کلیوگ میں اگر سب سے کوئی مشکل کام ہے میرا دوست تو یہ ہے دھہر اس میں آپ کا دوست نہیں ہے یہ ہوای سے چلے کلیوگ ہے جہاں پہ پندرہ سیکنڈ کے دیل چلی ہے جہاں پہ انسٹاگرام ہے سب کچھ اتنا فاسٹ ہو رہا ہے تین سیکنڈ میں ہم ویڈیو بھگا دیتے ہیں دھہر نہیں ہے ترنت ہم کو سب کچھ چاہیے تو دھہر کیسے ڈلو ہوگا اور یہ لکھ لیجئے چاہے کلیوگ ہو یا مہا کلیوگ ہو جندگی کتنی فاسٹ ہو بینہ دھہر کے بینہ کہرائی میں جائے بینہ پیڑ ڈلو میں کام کرے پیڑ بجبوت بنے گا نہیں اس بزنس کو لے لو کوئی اور بزنس لو جب تک دھہر کے ساتھ کام نہیں کرو گے اتھار ہوگا نہیں بھٹکتے رہ جاؤ گے دھہر کیسے ڈبلپ ہوتا ہے ڈبلپ ہوتا ہے صرف اور صرف ایکسل لینے سے کام کرو ایکسل لینے سے کام کرو اور جب ریزلٹ نہیں آ رہا ہے تو فرسٹیشن تو ہوگی کنٹھا تو آئے گی وہ آنے دو اس فرسٹیشن اور کنٹھا کے سمیں بھی کام کرو اور چیزوں کو جیسی چل رہی ہیں اس کو چلنے دو جو آپ کے کنٹرول کے باہر ہے اگزامپل ابھی ڈلی میں گھرنی بہت بڑھیں گی پڑھنے دو برسات ہوگی ہونے دو جو چیز آپ کے کنٹرول میں لہی ہیں اس کے پر فوکس مت کرو لوگوں کو بدلنے کا پریاض مت کرو اپنے آپ کو improve کرو بڑھا گی چلتے رہو تو ایک کہاوت ہے دھیرے دھیرے رے منے دھیرے سب کچھ ہوئے مالی سیچے سوگڑا جب ریتو آئے تب پھل ہوئے اس بزنس میں آپ ہو آپ چلتے رہو سیکھتے رہو لوگوں سے ملتے رہو بات کرتے رہو plan دکھاتے رہو improve کرتے رہو لوگوں سے relation بناتے رہو پالسیاں آتی رہیں گی کبھی زیادہ آئیں گی کبھی کم آئیں گی اور کبھی کبھی بہت کم آئیں گی یہ دور ہے یہ چلتا رہتا ہے جو اس دور سے نکل جاتا ہے وہ اس میں ڈی آٹی سی اوٹی تو ہوئی جاتا ہے اور جیور میں ہر جگہ دوستو میں نے اس آستو کی وانی سے آپ کو بہت شاندار باب آپ سمیں دل سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو دل سے بتائیے شیئر کیجئے اور یہ ویڈیو سے بھی انٹرز ایڈوائز کے لیے نہیں ہے کوئی بچہ اگزام کی تیاری کر رہا ہے کوئی بچی آئی ایس کی تیاری کرنا چاہتی ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے کوئی اس کو بھیجئے یہ تین باتیں اس کے جیور کو بدل سکتی ہیں بہت سہے لوگ دوستو ڈپریشن جدگی جی رہے ہیں نسے کا سکار ہو چکے ہیں گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں طلاق ہو رہے ہیں مار پیٹ ہو رہی ہے یہ سب دوستو اسی لئے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر ہی تین چیز نہیں ہے اسی لئے دوستو ہم کو ساستروں کی بانی کو اپنانا چاہیے یہ جو ساستر ہے یہ کسی سب کے لیے ہیں اور میں آپ سے بنتی کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ پڑھئیے بھاگوہ دیتا پڑھئیے اس کو جیون موتاریے اور اگر ایک ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہو تو شک کریں اور 28 مارچ کو جو پروگرام ہے اس میں آئیے آکے بیٹھئیے اور سمجھئے کیسے آپ کا جیون اس بزنس میں ایک نیکس مقام پہ جائے گا thank you very much take care god bless all the best